میرے پیارے بہن بھائی اور میتروں کے صحابہ آج ہم بات کرنے والے ہیں سپاری پاک کے بارے میں اس کے گیا فیدے کیا نقصانی اس ٹویما پڑی جانگا جانے والے ہو چلیے دوستو وڈی شٹارٹ کرتے ہیں دوستو اگر آپ بلو مووی یا پھر ماشٹ پیشن کا خیال آنے پر سیکس کے بارے میں سوچتے ہیں اور پھر آپ کا سلائیوہ یعنی کی دھات نکل آتا ہے یا پھر ویری نکل آتا ہے تو دوستو آپ اس میں بھی اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو کسی لڑکی سے فون پہ بات کرتے وقت آپ کا سلائیوہ نکل جاتا ہے دھات نکل جاتا ہے ویری نکل جاتا ہے تو دوستو آپ اس میں بھی اس پروڈیکٹ کو لے سکتے ہو یا کسی لڑکی سے چیٹ کرتے وقت اخر کار یہ کے لڑکوں کے ساتھ ہوتا ہے جب اپنی گرل فینڈ یا بیوی یا پتنی کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں ان کا سلائیوہ یعنی کی دھات یا ویریے نکل جاتا ہے تو دوستو اس دکت میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو کسی لڑکی کو تصویر یا اوفیس مارکٹ یا سامنے دیکھ کر یا سادھی میں دیکھتے وقت پر یدی آپ کا چپ چپ کا پانی نکل آتا ہے یا دھات ویریے نکل آتا ہے تو دوستو آپ اس دکت کو دور کرنے کے لیے آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو تو دوستو اگر آپ کا ویریے نکلنے کے بعد دی دھات نکلنے کے بعد سلائیوہ نکلنے کے بعد یا چپ چپا پانی نکلنے کے بعد اگر آپ کے کمر میں درد ہوتا ہے پینڈلیوں میں درد ہوتا ہے الجھنن محسوس ہوتی ہے چٹ چٹاپن محسوس ہوتا ہے کسی سے بات کرنے کا منہ ہونا یا پھر دوستو سوچنے میں فکر اور گم کا پیدا ہونا یعنی کی سوچتے وقت ڈپلیشن کا خیال ہونا ڈائیجیشن کا خراب ہو جانا دوستو ان سبھی دکتوں کو دور کرنے کے لیے آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو آپ کے پینیس یعنی لنگ کو بڑا اور موٹا نائٹ فیل ستن پن دور کرتا ہے آپ کا یہ اور چپ چپا پانی آنے کو بند کر دیتا ہے دوستو یہ ہے بات بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ دھات کتنے پرکار کا ہوتا ہے آت کے کئی نام ہوتے ہیں جیسے دھاتو روگ دھات سنڈروم جریانی منی جریانی مجی جریانی مدی یعنی کہ یہ الگ الگ لینگویج میں ان کے نام ہوتے ہیں دھات کے سلائیوہ کے دوستو اسے سپیر میٹوریا بھی اسے بولتے ہیں اور دوستو اسے سیمن لیکائج بھی اسے بولتے ہیں تو دوستو یہ تھے دھات کے نام اب ہم جان لیتے ہیں کہ آخر کار یہ نائٹ فیل ہوتا کیوں ہے نائٹ فیل کی کارن کیا ہے دوستو نائٹ فیل میں ڈائیٹ کا بھی بہت بڑا رہش ہے ایسے نوٹریشش ڈائیٹ کہ ڈائیٹ کے کئی پیٹنٹ ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے شرف کھانا اور ایک ہوتا ہے اچھا کھانا صرف کھانا کسے بولتے ہیں کہ آپ اپنے پیٹ کو ڈسٹ بین سمجھ کر کچھ بھی اس میں ڈال دو بیجہ بھی آ رہا ہے وہ بھی ڈال دو برگر بھی آ رہا ہے اسے بھی ڈال دو کولڈنگ بھی آ رہی ہے اس کو بھی ڈال دو چپس آ رہے اس کو بھی ڈال دو تو دوستو کچھ بھی آ رہا ہے آپ اپنے پیٹ میں ڈشٹ بین کی طرح ڈالتے جا رہے ہو انیے طرح کا اویلی فاسٹ فوڈ ڈالتے جا رہے ہو دوستو آپ آرٹیفیسل گندی چیز کھا رہے ہو آپ کھا رہے ہو صرف بھوک نہیں تھی آپ کھا رہے ہو جرورت نہیں تھی پھر بھی آپ کھا رہے ہو ابھی کھایا تھا پتہ چلا کی دوست آ گیا چلو ہوتل پہ چلتے ہیں اس کی ساتھ جالیے وہاں فاسٹ فوڈ کھا لیا یا کولڈنگ پی لی کھا رہے ہو کیا کہ آرٹیفیسل جوز پی لیا انیے طرح کی اویلی چیز ہم نے کھا لی تو دوستو یہ آپ کو بند کرنا ہوگا اور پھر آپ کو اس طرح کو ہائی بیٹ سے بچ کر نیچرل کھانا کھانا ہوگا جس میں فروٹس ہو نیچرل سبجیاں ہیں دالے ہیں ویج اور نون ویج بھی ہو سکتے ہیں اگر ان کو بہت تیل گھی مرچ مسالے اور مکھن کے ساتھ نہ پکایا گیا ہے دوستو نیچرل کھانا بہت امپورٹینٹ رول پلے کرتا ہے آپ کے نائٹ فیل میں اور صرف نائٹ فیل میں ہی نہیں مجھے کی بات یہ ہے کہ یہ ہے آپ کے تمام سیکس یعنی کی سنبھوک کے سمیں بستر کے سمیں بکستر کی چھک کو اور تمام بوڈی ہیلتھ کو بھی ٹھیک رکھتا ہے دوستو بھوک لگے جب تب کھائے وجن جادہ ہے تو اس کو کم کیجئے رات کو جب آپ بستر پر جا رہے ہو کم سے کم آپ دو گھنٹے پہلے آپ اپنا فون چھوڑ دیجئے چاہے آپ اس میں دیکھ رہے ہو یا نہ دیکھ رہے ہو اور سونے سے پہلے کوئی اچھی کتاب جرور پڑے سونے سے پہلے آپ اپنے پاؤں کو تھنڈے پانی سے دھولے اچھے طریقے سے پھر بستر پر جائے اور اس طرح کی چیزوں کا کرتے کرتے آپ اپنے بستر پر جائے تو دوستو اگر آپ ان سارے پوئنٹ کو ریگولر بیشش پر کرتے ہیں تو آپ پائیں گے کہ آپ کے اندر کی چمتکاری چینج آ رہی ہے اور نہ صرف نائٹ فیل میں ہی بلکہ آپ کی اور ہیلتھ اور فیجیکل ہیلتھ اور انرجی میں بھی آپ کو کافی فائدے مند ملے گا تو دوستو یہ تھے کچھ اس پروڈیٹ کے فائدے اور پوئنٹ یعنی کہ انہیں ہمیں کیسے فولو کرنے ہیں اور ان پوئنٹ کو ہمیں کیسے اپنی لائف میں اتارنے ہیں تو دوستو یہ تھے سپاری پاک کی فنس فرمیشن فل جان کا دی دوستو اگر آپ مہشنل پر نہیں لیں تو شنل کو سبسکرائب کریں اور ریسوٹ کو جادے جادے شیئر کریں تھینکیو دھنیا بات